اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے افتار میں بنانے کے لئے ایک اور ریسپے لے کے آئی ہوں مہیمے کے سامو سے جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لئے میں نے کائے کا کیمہ لیا ہے آدھا کیلو لسن ادر کا پیس لیا ہے ٹوٹے بلسپون آئیل لیا ہے 3-4 ڈیبل سپون یہاں میں نے پیاس لیا ہے برابر کی یعنی آدھا کیلو کیمہ تو آدھا کیلو ہی میں نے پیاس لیا ہے آپ چاہیں تو ایک پاو سے ڈیڑ پاو پیاس یا آدھا کیلو پیاس بھی لے سکتے ہیں پودینہ کٹاوہ لیا ہے میں نے فریش دو سے تین کھانے کی چمچ آپ کا جتنا دل سائے اس میں آپ ڈان سکتے ہیں یہاں میں نے خوش مسالے لیے جس میں کٹی لال مرچے 2 ڈیبل سپون نامک 1 ڈیبل سپون یا ہسپے زائقہ 1 ڈیبل سپون سفید زیرہ خلدی 1 ڈیبل سپون بھنا کٹا زیرہ 2 ڈیبل سپون 2 ڈیبل سپون 3-4 کھانے کے چمچ تیل ڈالیں گے اب ہم اس میں سلائس کی بھی پیاس ایٹ کریں گے اور پیاس کو نرم ہونے تک فرائ کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہماری پیاس نرم ہو گئی اور ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں لسن ادرک ایڈ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں گائیں کا کیمہ ایڈ کر رہی ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح فرائے کریں گے جس اسٹیج پر گائیں کا کیمہ فرائے ہو رہا ہے اسی دوران ہم یہ سوکھے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اور تیز آنچ پر اس کو اچھی طرح فائے کریں گے جب تک کہ کیمہ کا پانی خوش نہیں ہو جاتا جب کیمہ کا پانی خوش ہو جائے تو اسے ہلکی آنچ کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور اسے میں پانچ منٹ کے لیے لو آج پر پکاؤں گی ساتھ ہی اسے کسی بھی ڈھکنے سے کور کر دیں ویور سکیمے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں کٹا ہوا پودینہ ڈال دوں گی اور مزید دو منٹ کے لیے اسے پکاؤں گی دو منٹ کے بعد ساموسوں کی فلنگ ریڈی ہے اسے ایک پلیٹ میں نکال کر ٹھنڈا کر لیں جب تک پہیما ٹھنڈا ہو رہا ہے تب تک آٹے میں پانی ملا کر جو ٹھنڈا کریں گے یہاں میں نے آٹا لے لیا ہے 1 فورت کب اب اس میں کھا ٹھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی جب تک ایک خوری تیار نہیں ہو جاتا آٹے کی لائی تیار ہے اپنی کے پاس تیاریم ساموسوں کی فولدنگ کریں گے سموسوں کے پٹی کو اس طرف لے کریں گے اس لیر کو اور اس حصے پر لگائیں گے ہم آٹے کی لائی تاکہ یہ سیل ہو جائے اچھی طرح چپک جائے پھر ہم یہاں سے اس لیر اٹھائیں گے اور اس کو ملا دیں گے جوائن کو اچھی طرح دبا دے تاکہ یہ سیل ہو جائے اب دیکھیں ہم آئے پاس یہ جگہ خالی اب ہم فلنگ کریں گے پھر ہم یہاں سے آٹے کی لائی لگائیں گے ہاں پہ ہم اور اس کے ایجز کو کونوں میں سے اچھی طرح بن کر دیں گے پھر یہاں پہ آٹے کی لائی لگائیں گے اور یہاں سے کونے سے اچھی طرح سیل کر دیں گے اور جو یہ ایکسس پٹی نکلی ہے اسے ہم کار کر سائے کر لیں گے تو یہ پاپڑی اچھی سی بن جائے گی ساموسوں کی فولڈنگ ہو چکے ہیں اب میں اس میں سے کچھ فرائے کر لوں گے اور باقی کو فریز کر لوں گی تو ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا جب ہم ساموسوں کو فرائے کریں گے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرح آتے ہیں ہمارے ساموسیں فولڈ ہو چکے تھے اب ہم ایک کڑھائی میں میڈیم آج پر تیل گرم کریں گے اور ایک ایک کر کے ساموسوں کو فرائے کرنا شروع کریں گے پھر ان ساموسوں کو لو ٹو میڈیم فریم پر لائٹ گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے میرے ساموسے آلنوست فرائے ہو چکے ہیں اسے میں مزید فرائے کروں گی اگر آپ کو اپنے ساموسے چاہیے تو اسے لو ٹو میڈیم فریم پر ہی فرائے کریں گے میرے ساموسے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اسے کسی بھی چھنے یا سٹینر میں نکال کر نکال لوں گی تاکہ اس کا ایکسٹرو آئیل نکال آئے تو میرے ساموسوں کی ریسپی اسے گرمہ گرم سرف کریں ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ کو ہری چٹنی کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنس دسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ وہاں سے ریسپی لے سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی